نبی کے لطف و کرم کا نظام چلتا ہے کہ بادشاہ سے آگے غلام چلتا ہے امیرِ وقت یہ میرے نبی کی محمل ہے یہاں پہ سکہ نبی احترام چلتا ہے میدانِ قیامت میں گنہگار کھڑے ہیں بخشش کے لیے احمدِ مختار کھڑے ہیں کہہ دیجئے سبحانہ حضرات آپ جان رہے ہیں کہ شیر و عدب کے افرق پر ایک عرصہ دراز سے آفتاب بن کر چمکنے والی آواز اللہ نے ان کی آواز میں کچھ چاشن بخشی ہے کہ یقیناً پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جن کا ایک کلام نہیں یوں تو ایسا جب وہ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے اور زبان کہتی ہے کہ یہ دل نکل کے کہی ہاتھ میں نہ آجائے شائرِ سلام جنابِ محترم مزت مام مناظر حسین بڑایونی صاحب جیسی بابقار اور معظم شخصیت میں مرے ناس پر جلوہ گر ہے اور صدرِ مشائرہ نات اکیڈمی کے جنرل سیکریٹی جمدہ شورائی کرام کے حوالے سے یہ چار مصرہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ آنے والے شورائی کرام سے ناکیا شائری سنیں گے چار مصرہ سنیں گے کہ جب ہم گنہگار قبر میں جائیں گے فرشتے سوالات کریں گے پھر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں جب فرشتے میری قبر میں آئیں گے تو ان کا نظریہ کیا ہوگا کہ میدانِ قیامت میں گنہگار کھڑے ہیں بخشش کے لیے احمدِ مختار کھڑے ہیں جلدی سے میری قبر میں آ کر کے فرشتو مجھ کو بھی اٹھاؤ میرے سرکار کھڑے ہیں جلدی سے میری قبر میں آ کر کے فرشتو مجھ کو بھی اٹھاؤ میرے سرکار کھڑے ہیں صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی یا ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں وہ کونسی آیت ہے اللہ اکملتو لکن دین اکم باتممتو علیقی معمتی وردیتو لکن اسلام دینہ کیا کہا تھا کہ اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو عید کے طور پر بناتے صحابہ نے کہا تھا سنو یہ عرفات کے دن نازل ہوئی ہمارا بات کو عید کا دن سمجھتے ہیں یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی جمعہ کو ہم عید کا دن سمجھتے ہیں اب سن لیں ان کا یہ طراز ہوتا ہے گوہر سے سنیے گا انشاءاللہ بڑا لکھ پائے گا ان کا یہ طراز ہے کہ کیا یہ ذاتی مقا سے لائے ہو کیا یہ ذاتی مقا سے لائے ہو یا کسی کی دکھاں سے لائے ہو تم کو دیکھی خدا نے دوئی دے تیسری تم کہاں سے لائے ہو کہ ان کا یہ طراز ہے منظر چشتی صاحب نے ان کے سوال کا جواب کیا تھا میرے جناب محترم محبیس بھائی سنجر گرینڈ کے شمس تبریس جناب حیلال کاندبی صاحب جملہ شورائے کرام صابر فریدی صاحب کہا تھا کہ کیا یہ ذاتی مقاں سے لائے ہو یا کسی کی دکھاں سے لائے ہو تم کو دیتی خدا نے دوئی دے تیسری تم کہاں سے لائے ہو جواب ملا تھا سننے انشاءاللہ کہ رحمتِ عالمی سے لائے ہیں کہہ دیئے سبحان اللہ رحمتِ عالمی سے لائے ہیں رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لا مطا کے مکی سے لائے ہیں رحمتِ چوتھے مجھرے پر آپ کا دل آپ کی زبان سے پہلے بولے گا انشاءاللہ کہ رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لا مقا کے مکی سے لائے ہیں ارے جن کے صدقے ملی ہیں دوئی دے تیسری بھی وہی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی ہیں دوئی دے 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 بز میں شہے عمم میں بسد شان آئے ہیں لینے سبھی نجات کا سامان آئے ہیں اما ہم سنی باروی میں نکالے نہ کیوں جلوس اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں پاکستان کی سرزمین ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر لاہور کی سرزمین پر ایک جبریل انٹرنیشنل اسکول ہے غور سکنیں گے انشاءاللہ اور اس کے اپنے گھر لے جانے میں تاکہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نصد اگر اس وظیفہ کو یاد کر لیے تو کبھی برقیدہ نہیں ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی لاہور کی سرزمین پر جبریل انٹرنیشنل اسکول ہے یہ چلاتا کون ہے وہاویوں کی اسکول ہے اس اسکول میں ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا ایڈمیشن ہونے کے بعد جب اسکول کے پرینسپل کو پتا چلا کولیس کے پرینسپل کو کہ جو بچہ آیا ہے اس کا باپ بابا فرید گنجے شکر کے مزار پر چادرنے چڑھانے والا ہے سرکارِ آلہ حضرت غریب نواز مخدومِ پاک غوثِ آدم کا ماننے والا ہے اس نے پرینسپل نے بلایا ان کا نام تھا عبد الرحمن چشتی عبد الرحمن چشتی صاحب کو بلایا اور کہا چشتی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کا کیا سوچ کر کے یہاں ایڈمیشن کر دیا یاد رکھئے تین مہینے کے بعد جب آپ کا بچہ یہاں سے نکلے گا نا تو بہابن کر کے نکلے گا پروفیسر عبد الرحمن چشتی کو کتنا بھروسہ تھا اپنے آقا پر کیا تیدہ رہا ہوگا کہا کہ پرینسپل صاحب کیوں آپ ایسا کہہیں کہا کتنے بچے آئے اور گئے لیکن آتے تھے آپ والے بن کر کے جاتے تھے ہمارے والے کہا وہ اور بچے ہوں گے ایک زندگی نہیں دو زندگی نہیں اگر خدا چاہے وہ قادر مطلق ہے دس بار میرے بچے کو زندگی گئے دس دسو بار کی زندگی تمہارے کالیج میں گزار دوں دس جنم میرا بیٹا تمہارے یہاں پڑھے مگر پھر بھی بہابی نہیں بن سکتا اتنا بڑا دعویٰ پرینسپل نے کہا عبد الرحمن صاحب آپ کو کس بات پر غرور ہے نقشہ کھیچا تھا پاکستان شہر کے ایک شاعر میں کہ فقط کہنے سے پروفیسر عبد الرحمن چشتی نے جو جواب دیا تھا کہ میرا بچہ کیوں وہاں بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا انہوں نے کہا تھا کہ فقط کہنے سے شہدائے صحابی ہو نہیں سکتا فقط کہنے سے شہدائے صحابی ہو نہیں سکتا کتابیں فسک پڑھ پڑھ کر کتابی ہو نہیں سکتا اس کے کان میں اس کے کان میں سلے اللہ پڑھ 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 کے پھوکا ہوں یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا اس کے کان میں سلے اللہ پڑھ پڑھ کے پھوکا ہوں یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا آج کے رات میں ملتمیس ہوں جناب محترم محبت جبل پوری سے کہ وہ تشریف لائیں ایک بار پورا بجوہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں نہ رہے تکبیر اچھا اگر آپ بلند آواز سے بول دیجئے گا تو آپ کو کچھ پریشانی ہو جائے گی یا کسی سے ڈر رہے ہیں آپ رہا محبت کے ساتھ جو اللہ نے سینے میں طاقت دی ہے خدا کی قسم یہ حضور کا صدقہ ہے اور میرا ایمان ہے کفیل عمبر کا ایمان ہے میں نے مدینہ شریف تک میں ایسا دیکھا ہے اسی نات کی برکت ہے جو میں دیارے کربلا اور دیارے مدینہ کی زیارت کیا یہ سوستا تھا کہ نبی کی نات کی برکت کیا ہوتی ہے اللہ اسی آرسول اللہ کی برکت سے ایک دن مدینہ پہنچا ہی دیتا ہے اللہ تو اپنے حبیر سے عشق کرتا ہے تو عشق کو کتنا چاہتا ہوگا سخا کا شور سن کر حاضرے دربار آئے ہیں کرم کی بھیگ مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں کہا ہوروں نے ہوروں سے چلے ہم آمنہ کے گھر فرشتوں نے فرشتوں سے کہا سرکار آئے ہیں اور حلیمہ نے کہا اے عورتوں آؤ میرے گھر میں غریبوں کے نگر میں احمد مختار آئے ہیں حلیمہ نے کہا آئے اے عورتوں آؤ میرے گھر میں غریبوں کے نگر میں احمد مختار آئے ہیں سخا کا شور سن کر حاضرے دربار آئے ہیں سخا کا شور سن کر حاضرے دربار آئے ہیں کرم کی بھیگ مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں کہا ہوروں نے ہوروں سے چلے ہم آمنہ کے گھر فرشتوں نے فرشتوں سے کہا سرکار آئے ہیں اور حلیمہ نے کہا اے عورتوں آؤ میرے گھر میں غریبوں کے نگر میں احمد مختار آئے ہیں حلیمہ نے کہا اے عورتوں آؤ میرے گھر میں غریبوں کے نگر میں احمد مختار آئے ہیں سترات ممبر شریف کے مقدس علمائے کرام ان کی نالے نین شبی دعا سہرگاہی خوش پناہی میں بس نات کا دو شیر سن لیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے حردیل عزیز سنا خان مصطفی جناب شمس طبریز بریجوی کی آمد ہوگی انشاءاللہ نات کا چار مشرا سنیں مگر پیشتی ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دی گی اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ نات کا شیر جن میں کے ایک بات کہتا ہوں کہ عشق جو ہے اس کی کوئی حد نہیں نہیں تھی ہے عشق کی کوئی حد نہیں نہیں تھی اب دیکھ لیں کہ بہا ہوا خون حرام ہے مگر صحابی رسول سے اللہ کے رسول کہتے ہیں تھی اچھی جگہ جا کے ٹھیک دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ضرور فرماتے ہیں کہ کہاں رکھیں صحابی رسول ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل سے کوئی اچھی جگہ نہیں لگی اسی لیو میں پی دیا انہیں کون کنگھائے حضرت عناس ابن مالک جب انتقال کا بخت آتا ہے جب میری روح نکل جائے تو میری زبان کے نیچے حضور کا موہ مبارک رکھ دینا حضور کا موہ مبارک رکھ دینا ان کی اہلیہ نے عرض کیا کہ زبان کے نیچے موہ مبارک رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہاں دبر میں جب فرشتے آئیں گے تو جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی تو عشق کی انتہا نہیں ہوتی ہے عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اب باس تابش نے کہا تھا چار مثلا جملہ علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں اب باس تابش نے کہا تھا کہ دیئے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے دیئے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے رخص کرتے ہوئے اطراف میں جلتھل ہو جائے چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عشق کی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عشق کی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے حضرتِ امیرِ خسرو کہتے ہیں کہ ہر قوم راست راہے محبوبِ الٰہی کہتے ہیں ہر قوم راست راہے دینے وقف لگا ہے تو امیرِ خسرو کہتے ہیں کہ منصب لا راست کردم برسنت قجب لاہے عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے حضرتِ امیرِ خسرو کہتے ہیں ہم آہوانِ سہرہ سرِ خود نے ہادہ برکتا ہے مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ وہ یوسف علیہ السلام سے جن کے لیے انگلی کاٹنا پڑے آپ کے عاشق اپنی گردن کو لے کر ہتھیلی پر تیار ہے تاکہ میرے محبوب کو کاٹنے کی بھی زہمت نہ گوارہ کرنا پڑے یہ عشق ہے میں چار مصرہ پڑتا ہوں مگر پیشتی ایک مطبع یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں سب محبت کے ساتھ یہ سوچ کر کے کوئی دیکھے نہ دیکھے آمینہ کلال ہم سب کو ضرور دیکھ رہے ہیں ہم خالقِ اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں ہم خالقِ اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں افلاق سے آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکارِ امم کو ہم سب کو مگر شاہِ امم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکارِ امم کو میں چار مصرہ پہنچاتا ہوں خاص طرح سے میری نقابت کی پیریس میں زعویہ حسن کا اتنا اچھا شیر نہیں ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی غالب نے کہا تھا کہ عشق میں دوریاں ضروری ہیں اللہ ماجامی نے فرمایا تھا کہ عشق اس وقت تک نامکمل ہوتا ہے جب تک بجری کی وادیوں سے نہ گزر جائے عشق میں دوری ضروری ہے باپ کو بیٹے کو مار کی احمد اسی وقت سمجھ میں آتی جب مادمور ہو جاتی ہے تو پوری کائنات میں کسی نے سب سے زیادہ عشق کیا ہے تو خدا نے اپنے محبوب سے کیا ہے اب وہاں بھی دوری کا کوئی تصور ہے تو چار مصرہ سنیں انشاءاللہ بڑا لٹھائے گا اگر شائری سننے کے نظار میں آپ ہوں گے تب کہ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے اور ایک نکتہ بھی گوارہ نہیں اپنی ہی طرح نام محموب کو نکتے سے الگ رکھا ہے ایک نکتہ بھی گوارہ نہیں اپنی ہی طرح نام محموب کو نکتے سے الگ رکھا ہے